ویلکم ٹو آور چینل دوستو یاروائی ڈیجٹل کا ڈراما سیرہ رات کی نیکس ٹا نوال اپسوڈ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ سلار ایمان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں میں کسی لالچ کے تحت عالم صاحب کی مدد نہیں کرتا میں نے کبھی بھی ایسا نہیں چاہا یہ بات سن کر ایمان کہتے کہ میں تم جیسے شخص کو اچھے طرح سے جانتی ہوں اس دنیا میں کوئی بھی کسی مطلب کے بغیر کسی دوسرے کی مدد نہیں کرتا اور تم عالم صاحب کی مدد صرف اور صرف اس لیے کر رہے تھے کہ کہیں میں تم سے شادی کے لیے ہاں کر دوں گی لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ جو تم سوچ رہے ہو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور میں تمہیں صاف کہہ رہی ہوں کہ آئندہ تم میرے آس پاس پہ دیکھے تو بہت برا ہوگا تم جیسے خود غرض انسان کے ساتھ میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تم میرے بابا کو بے فکر بنا سکتے ہو مجھے نہیں سلار تم جیسے شخص کو میں اچھی طرح سے جان چکی ہوں تم مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری بات مان لو آئندہ کبھی بھی میرے سامنے مت آنا کیونکہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں یہ بات سن کر سلار کہتا ہے کہ ایمان جی آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں میں ایسا انسان نہیں ہوں ٹھیک ہے آپ مجھ سے نفرت کرتی ہیں آپ جو کہہ رہی ہیں ایسا ہی ہوگا میں کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں آوں گا لیکن جو آپ میرے بارے میں سوچ رہی ہیں میں نے کبھی بھی کسی لالچ کے تحت عالم صاحب کی مدد نہیں کی سلار صاحب میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آئندہ میرے بابا سے دور رہنا اور میرے بابا کو اب تمہاری کسی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم کیا چاہتے تھے دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ سویرہ جو کہ اپنے بابا کو کہتی ہے کہ بابا میں نہیں چاہتی کہ ایمان کے ساتھ کچھ غلط ہو ایمان اور زین شاید کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں بلکل غلط کر رہے ہیں صرف آپ کے جذبات اور دباؤ کی وجہ سے ایمان نے اس رشتے کے لیے ہاں کیا ہے لیکن آپ میری بات مان لیں یہ رشتہ بلکل ٹھیک نہیں ہے جس پر ایک بار پھر عالم سویرہ کو کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے لیکن اب میں زبان دے چکا ہوں اب ایمان کی شادی زین سے ہی ہوگی اور اس فیصلے کو میں رد نہیں کر سکتا اور میں اب تمہیں بھی کہہ رہا ہوں کہ اب اس خیال کو دل و دماغ سے نکال دو اب ایمان کی شادی زین سے ہی ہوگی کیونکہ وہ شریف لوگ ہیں اور ان لوگوں کو میں ہاں کر چکا ہوں سویرہ کہتی ہے کہ ہماری تو اس گھر میں عزت ہی نہیں آپ ہماری تو کوئی بات سنتے ہی نہیں آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کا فیصلہ دوسروں کو نقصان دے گا یہ بات سن کر ایک بار پھر عالم صاحب سویرہ کو کہتے ہیں کہ بیٹا تم اپنے کام سے کام رکھو ایمان اور زین کا رشتہ بلکل پرفیکٹ ہے اور وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے وہ اچھے انسان ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آئندہ ایسی کوئی بھی بات ہو یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو سب سے پہلے